موسیقی عذاب زندگی میں آپ کا خیر مقدم ہے آج میرا موضوع ہے اللہ کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت زبان کے سلسلے میں بات کرنا اللہ تعالی نے ہم کو جو نعمتیں دی ہیں ان میں زبان ایک بہت بڑی نعمت ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ انسان کو اللہ تعالی نے اس کے آزائے جسمانی میں جو نعمتیں دی ہیں ان میں زبان سب سے بڑی اہمیت کی حامل ہے اللہ تعالی نے جس کو اس نعمت سے محروم رکھا ہے وہ اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنے سے قاسر ہے وہ اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے سے قاسر رہتا ہے اور اپنی ضروریات کو اشاروں کے ذریعے حاصل کرتا ہے تو ایسے شخص کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو جو قوتِ گویائی دی ہے جو زبان و بیان کی طاقت دی ہے وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے اور جب اللہ تعالی انسان کو کسی نعمت کو عطا کرتا ہے تو انسان کو بھی چاہیے کہ اس نعمت کی قدر کرے اور اس کا صحیح استعمال کرے اور زبان جو ہے وہ زبان انسان کے آئیب کو اور انسان کے ہنر کو دنیا کے سامنے پیش کرنے والی بھی ہے اس لئے زبان کا زیادہ استعمال میں سمجھتا ہوں کہ اس کے عیوب کو آشکارہ کرنے والا ہے بے ضرورت استعمال اس کے عیوب کو آشکارہ کرنے والا ہے اور زبان کا محدود استعمال اور زبان کا ضروری استعمال انسان کی قدر و منزلت کو بڑھانے والا ہے پارسی کا ایک مشہور شعر ہے کہ جب تک انسان بات نہیں کرتا ہے اس کا آئیب اور اس کا ہنر پوشیدہ رہتا ہے تو جب بات کرتا ہے انسان تو اس کا ہنر سامنے آتا ہے لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ جب بات وہ زیادہ کرتا ہے جب وہ فضول بات کرتا ہے جب وہ محمل باتیں کرتا ہے جب وہ بے ضرورت باتیں کرتا ہے تو لوگوں کے لئے گنابار ہوتا ہے اور لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے زبان کا بیجہ استعمال کر رہا ہے اس لئے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر صحابہ اکرام سے یہ کہا کہ اگر آدمی کوئی خیر کی بات کہتا ہے کوئی اچھی بات کہتا ہے کوئی بھلی بات کہتا ہے تو بہتر ہے ورنہ وہ خاموش رہے بلکہ بہت ہی پرزور انداز میں اس کو ایمان سے جوڑتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ بھلی بات کرے اولی اسمت یا خاموش رہے تو فضول بات کرنے کے مقابلے میں خاموش رہنا یہ زیادہ بہتر اور زیادہ پسندیدہ ہے اور انسان کے حق میں زیادہ مناسب ہے اس لئے جب ہم بات کریں تو ہم اپنی زبان کو بے فائدہ گفتگو سے بے فیض گفتگو سے خضول باتوں سے پاک و صاف رکھیں اور ضروری باتیں کریں اسی کے ساتھ ساتھ ہم ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے ہمارا یہ بھی یقین ہے اور قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا بھی ہے کہ جب بندہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے جو اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کی ایک ایک بات کو ایک ایک عامل کو وہ لکھتے ہیں اگر اس کی زبان سے کوئی اچھی بات نکلتی ہے تو اس کی نگہبان اس کے نگہبان تیار رہتا ہے اور اس کی بات کو لکھتا ہے اور اگر بری بات نکلتی ہے تو اس کو بھی لکھا جاتا ہے اس لئے بھی ہم کو اللہ کے اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے بے فضول باتیں اور بلا وجہ کی باتیں اور بے ضرورت باتیں نہیں کرنی چاہیے اور اسی کے ساتھ ہم کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آج کل خاص طور سے موبائل کا یہ دور ہے اور موبائل کے اب جو بالمشافہ بات ہوا کرتی تھی پہلے جو روبرو بات ہوتی تھی جو آمنے سامنے بات ہوتی تھی اس میں کیا ہوتا تھا کہ انسان کے آپ جس سے گفتو کر رہے ہیں آپ کا جو مخاطب ہے اس کے چہرے سے آپ کی بات کے اثرات نمائع ہو جائے کرتے تھے مثلا آپ نے کسی کو کوئی بات کہی اور اس کو بات تلخ لگی یا اس کو بات بری لگی تو اس کے چہرے سے اس کا اظہار ہوتا تھا تو آدمی پھر اگلی بات کرنے میں محتاط ہو جائے کرتا تھا لیکن آج کل ہم موبائل سے بات کرتے ہیں موبائل سے گفتو کرتے ہیں تو ہم اپنی بات کو کہتے ہیں ہم دوسرے کے تاثر کا خیال نہیں کرتے اور اس سلسلے میں بہت زیادہ لاپرواہی ہوتی ہے اور جب لوگ موبائل سے گفتو کرتے ہیں تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب بات لمبی ہوتی ہے تو بات ہماری اور مخاطب کی حدوں سے نکل کر کے وہ کسی تیسرے فرد کی بات شروع ہو جاتی ہے اور تیسرے فرد کی بات ہوتی ہے تو یہ ہمارا ایک فطری رویہ ہے اور ہمارا ایک مزاج ہے کہ جب تیسرے کی بات ہوگی تو اس بات میں ذائقہ اور چاشنی اس وقت ہم کو محسوس ہوگا جب ہم اس کی برائی کریں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم دوسروں کی خوبیوں کو اور دوسرے کے محاسن کو بھی بیان کرتے ہیں اس کا بھی ذکر کرتے ہیں لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں کی برائیوں سے لوگ لطف لیتے ہیں اس کی پریشانیوں سے لوگ لطف اٹھاتے ہیں اور اس سلسلے میں اگر برا نہ مانا جائے تو یہ میں کہنا چاہوں گا کہ اس سلسلے میں خواتین سے بہت زیادہ لغزش ہوتی ہے ان سے بہت زیادہ چھوک ہوتی ہے اور وہ کئی کئی منٹ اور بساوقات جو ہے کہا جا سکتا ہے کہ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ وہ گفتگو کرتی ہیں اور اس گفتگو میں پورے خاندان پورے سماج کی خواتین کی ان کے گھروں کی باتیں یہ ساری باتیں ہوتی ہیں اور اس کا کوئی حاصل نہیں ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہم پوری اپنی گفتگو کرنے کے بعد تھوڑی در کے لئے ہم بیٹھیں اور یہ سوچیں کہ ہم نے جو دس میٹ بات کی ہے جو پندرہ میٹ بات کی ہے جو آدھا گھنٹہ بات کی ہے اس گفتگو کا نتیجہ کیا رہا ہم اس کا جائزہ لیں کبھی ہم ایسا کریں کہ ہم اس کا جائزہ لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ یہ ساری گفتگو بے فیض تھی نہ ہمارے فائدے کی تھی اور نہ دوسرے کے فائدے کی تھی بلکہ وہ غیبت پر چغل خوری پر جھوٹ پر اور خضولیات پر مبنی تھی اور اس میں بیان کرنے والے کا بھی نقصان تھا سننے والے کا بھی نقصان تھا اور سب سے خات بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے پسندیدہ نہیں اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے اس لئے ایسی بات سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس سلسلے میں ہماری رہنمائی یعنی ہمارا ضمیر کرتا ہے کہ جب ہم آپس میں کسی سے بات کرتے ہیں اور کسی کی غیبت کرتے ہیں کسی تیسرے کے بارے میں بات کرتے ہیں اور موہ ہو جاتے ہیں اسی میں مشغول ہو جاتے ہیں پھر جب ہماری بات ختم ہوتی ہے تو ہمارا ضمیر ہم پر ملامت کرتا ہے کہ ہم نے بلاوجہ کسی کی برائی کی بلاوجہ کسی کی چغلی کی بلاوجہ کسی کی غیبت کی اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے یہ عمومن ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے سب سے بڑے مربی اور معلم اور پوری انسانیت کے معلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی تربیت کی اور وہ صحابہ اکرام جو بہت سی برائیوں میں اور بہت سے مفاسد میں پڑے ہوئے تھے ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی گرفت کی ان کو اچھے انداز میں اور چھوٹے چھوٹے کلمہ جملوں کے ذریعے ان کو سمجھاتے رہے اپنے عمل کے ذریعے اس کی مثال دیتے رہے اور موقع موقع سے آپ کی جو باتیں تھیں وہ صحابہ اکرام ان کو سنتے تھے ان پر عمل کرتے تھے وہ ہم تک پہنچیں ان میں بے شمار احادیث ہیں جن میں زبان کو قابو میں رکھنے کی بات کہی گئی اور ایک صحابی نے آپ سے پوچھا کہ آخرت کے لئے اور نجات کے لئے میرے لئے اللہ کے رسول سب سے بہتر چیز کونسی ہو سکتی ہے تو آپ نے اپنی زبان کو پکڑ کر کہا کہ اس کو قابو میں رکھو اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بے شک بندہ کبھی اللہ کی رضا مندی کا ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں جاتا لیکن اس کے اس کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا رہتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا کلمہ اس کی زبان سے نکل جاتا ہے اور وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے لیکن وہ اس کی وجہ سے دھیرے دھیرے دوزق کی طرف گرتا چلا جاتا ہے اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انسی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کا بیٹا جب صبح کرتا ہے تو بدن کے سارے آزا زبان کے سامنے حادری دیتے ہیں زبان کے سامنے آجزی کرتے ہیں عجز کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر اس لئے کہ ہم تیرے ساتھ وابستہ ہیں ہم بدن کا ایک حصہ ہیں جس طرح سے تم بدن کا ایک حصہ ہو اسی طرح ہم بھی بدن کا ایک حصہ ہیں اگر تمہارا معاملہ ٹھیک رہا تو پورے آزا کا حصہ ٹھیک رہے گا اور تمہارے اندر کجی آئی تو پورے جسم کے آزا کے اندر کجی آ جائے گی تو اس لئے انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی نعمت دی ہے کہ جس نعمت کی قدر یہ ہے کہ ہم اس کو صحیح طور پر استعمال کریں اس میں افرات و تفریت نہ ہو اس کا بیجہ استعمال نہ ہو اور زبان بہت ہی بہت ہی یعنی حساس چیز ہے انسان کے لئے بہت ہی حساس چیز ہے تو انسان اس زبان کا جب استعمال کرے تو اس کو طول لے اور پرخ لے کہ ہم جو بات کہنے جا رہے ہیں مخاطب کے اوپر یا اگر مخاطب بڑی تعداد ہے کوئی مجمع ہے تو اس کے اوپر اس کا کیا اثر ہوگا کیا اثرات مرتب ہوں گے اور اس کے فائدے کیا ہوں گے اس کے نقصانات کیا ہوں گے اگر ہم اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم کسی سے بھی گفتو کریں اور کسی سے بھی بات کریں تو انشاءاللہ ہم اپنے اوپر قابو رکھ سکیں گے اور اللہ کے فرمان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں ان پر عمل کرنے والے بن سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ